سیدنا ابو رحم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا میرے پاؤں میں سخت چمڑے کا جھوٹا تھا کہتے ہیں وہ چلنے کی وجہ سے گھس گیا اور گھسنے کی وجہ سے اس کی نوک بند گیا میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا میں نے پاؤں اٹھایا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی پر میرا جھوٹا لگ گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا میرے پاؤں پر مارا افمایت میں پاؤں کو پیچھے کر اوجہ تنی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ کے جیرانہ پہنچے اور میں اس شرم میں مبتلا ہوں کہ میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اگلا دن صبح کا وقت ہے اگلا دن آیا میں نے بکریاں لیئے اور ان کو چرانے کے لئے چراغا لے جائے کہتے ہیں میری باری نہیں تھی بکریاں چرانے کا وہ دن میرا نہیں تھا نہ ہی وہ وقت میرا تھا لیکن اس شرم سے کہ میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے میں نے بکریاں لیں اور میں ایک طرف ہوگی نبی علیہ السلام سے میرا ہمنا سامنا نہ ہو کیا چہرہ دکھاؤں گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے میری وجہ سے سارا دن باہر گزار دیں شام کو چھپتے چھپاتے بکریاں لے کے واپس پہنچے صحابہ رضوان نے مجمعین سے کہتے ہیں کسی نے میرا پوچھا تو نہیں بکریاں لے کے ابو رحم کہتے ہیں غفاری رضی اللہ عنہ میں واپس آیا تو صحابہ نے مجھے کہا کہ ابو رحم کدھر تھے تم خیریت نبی علیہ السلام تمہارا پوچھے تھے ابو رحم کہتے ہیں میں ڈرکے میں نے کہا ضرور آسمان سے کوئی وعید نازل ہوئی ہوگی ضرور کوئی آیت ضرور نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہوگا کہ تُو نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے آج میری خیر نہیں سیدنا ابو رحم کہتے ہیں میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا دیکھا تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے ہیں مجھے کچھ حوصلہ ہوا ہے میں نے کہا یا صلی اللہ اپنی یاد فرمایا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کی وجہ سے اوجاتنی فقرعتک بس سوپ تمہارے جوتے سے نہیں پنڈلی کو تکلیف ہوئی میں نے اپنا کولا مارا اور تمہیں اس کوڑے کی وجہ سے درد ہوا نا فَخُزْحَازِ الْغَنَمَعِبْزَمْ مِنزُرْبَادِ ابو رحم میرے مارنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچی ہے نا ابو رحم اس تکلیف کے ازالے کے لیے کچھ بکری ہیں انہیں قبول کرتا ابو رحم میرے کولا مارنے سے تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے یہ بکرییں دے رہا ہوں ابو رحم ان کو قبول کرتا ابو رحم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا مجھ سے راضی ہو جانا یہ میرے لئے دنیا کی ساری نمتوں سے سب سے بڑی نمت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں وفات پا رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ میں نے کسی کو کچھ تکلیف دی ہے تو وہ مجھے آہ وہ مجھ ساتھ بدلہ لے سکتا ہے ہم تو رسداری نہیں رکھتے ہم تو دوستی نہیں رکھتے ہم تو تعلق ہی نہیں رکھتے سب کو چھٹ دیں آنگے جی وہ رب کی ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ رب کے ہی شایانِ شان ہے جو اکیلہ رہ سیدہ ہے وہ اکیلہ رب ہی ہے کہ جہاں ساری دنیا ساری کائنات اس کو چھوڑ کر چلی جائے تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم محتاج ہیں رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے دوستوں کی بھی ضرورت ہے اولاد کی بھی ضرورت ہے پوتے پوتیوں کی بھی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے نیکیوں کے سب سے زیادہ محتاج ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے کسی کو عذیت دی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے اور یہ دعا نے بیرسام اکثر کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہے یہاں کسی پر میں نے لانت بھیج دی ہے اللہ میری تو اس لانت کو اس کے لئے رحمت کا ذریعہ بنا دی صحابی کھڑے ہوگی جی یار سنگا میں بدلہ لینا چاہتا صحابہ رضوان مجمعین دیکھ کر حیران ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے بات کیا اور یہ کیسا عجیب آدمی یہ کھڑا ہوگا بدلہ لینا یار سنگا آپ نے ایک مرتبط صف سیدھی کروائی تھی اور آپ نے مجھے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا تو میجھے سینے پر تکلیف ہوتی فَأُرِدُواْنْ أَقْتَوْسَ یار سنگا میں چاہتا ہوں میں بدلہ لینا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں آجو میں بیٹھا ہوں صحابی پھر بولے کہنے لگے یار سنگا میرے سینے پر تو کپڑا نہیں تھا آپ نے تو لباس پہنا ہوگا یار سنگا کپڑا ہٹائیے تاکہ میں ٹھیک طریقے سے بدلہ لینا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی فرمایا آؤ پاس آئے اور آکے نبی علیہ السلام کے گلے لگے نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ چھپک گیا یار سنگا آپ سے کس نے بدلہ لینا زندگی کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ تیرہ جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ جائے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یار سنگا آپ کے پاس آئے آپ سے بدلہ کون لے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا فمایا فخوز حاضی غنم غنم عیودہ من درباتی فرمایا ابو روحن میں نے تجھے کوڑا ماراتا اس سے تجھے تکلیف ہوئی میری اس تکلیف کے ازالے کے لیے میں تو دیب کرنے کے لیے